نمسکار نسی آر ٹائم سے ایک بار پھر آپ سبی کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ تحسین فاطمہ بلپ گڑھ میں بس پا انیلوں کے آٹھ ستمبر کو ہریانہ بند کے احوان کا زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں ملا ایک اور جہاں دونوں پانچیوں کے کارکرتہ دو حصوں میں بٹے دکھائی دیئے تو وہیں بازار کا صورتحال بھی دو روپے میں نظر آیا اس کے علاوہ کسی بھی اپنی گھٹنا سے نپٹنے کے لیے پولیز بھل بھی پوری طرح مشتید دکھائی دی گوڑ تلب ہے کہ انیلوں بسپا گھڑ بندن نے اس بند کو سفل بنانے کے لیے پورا زور لگایا ہوا تھا اور ایک دن پہلے سے ہی یہ ڈوگ ویپاریوں سے بند کو کامیاب بنانے کی اپیر میں جھڑ گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی بند والے دن آدھا بازار کھلا دکھائی دیا تو آدھے بند بازار میں بھی جہاں کچھ دکانے کھلی دکھائی دی تو کچھ بند دکانوں کے بارے میں پتا چلا کی یہ دکانے تو دو پہلے وقت ہی کھولی جاتی ہے وہیں انیلوں نے تا للیت بنسل کی مانے تو بند پوری طرح سفل ہے اور ویپاریوں کو انہیں پورا سہیوگ مل رہا ہے ساتھ ہی اڈا مارکٹ کے پردھان پرین خطر کا کہنا ہے کہ انہیں جی ایسٹی سے کوئی دکت نہیں ہے اور نہ ہی ورطمال سرکار کی نیتیوں سے ہی کوئی پرہیز ہے اس لیے وہ انیلوں اور بسپا کے بلائے گئے بند کا بہشکات کرتے ہیں ہم اس بند کے سمرتن میں بھی نہیں ہیں چونکہ اب کافی سمیں بیٹ چکا ہے جو جی ایسٹی کا مددہ اور یہ ایسٹیل کا مددہ لے رہے ہیں جی ایسٹی کے مددے پہ تو آدمی آج سے دو سال پہلے ہونا چاہیے تھا جب دو ازار سولہ میں لاغ ہو ہوا تھا تب انہوں نے کرانے آج لوگوں کے عادت بن چکی ہے جی ایسٹی سے کوئی ایسی دکت پریشانی دکانداروں کو نہیں ہو رہی اس لیے ہم بند کے سمرتن میں نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویپاری پریشان ہے ویپاری پیڑک ہے سرکار ہر بودے پہلے جارا لیے کیا کہنے سوارے ہیں جی ایسٹی کے مددے پہ تو جاکہ آدمی ویپارین کو آگے آگے سویدہ ہی ملنی ہے کیونکہ اب تک ہماری عادت دین نمبر نہیں دے یا کچھ نہیں دے اب ایسی دکت شروع میں ہمیں دکت کافی محسوس ہوئی تھی ہم نے اس کے جگہ کرے اب سرکار نے بھی اس میں کافی رات دی ہے اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جاکہ آدمی اب سر بھی پورے کاؤپریٹ کر رہے ہیں ادھر بہادرگڑ میں انیلو اور بسپا کے ہریانہ بند کا ملا جولا اثر دیکھنے کو ملا اور ساتھ ہی انیلو نے ہاتھ چوڑ کر کھلی ہوئی دکانوں کو بند کروایا بہادرگڑ میں بند ابھیان کو سفل بنانے کے لیے انیلو کے نیتاؤں نے الگ الگ چیمے بنا کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں اور کھلی ہوئی دکانوں کو بند کروا رہے ہیں دیکھئے انیلو وسپا کے ہریانہ بند کا بہادرگڑ میں بھی ملا جولا اثر دیکھنے کو ملا انیلو کے نیتاؤں کھلی ہوئی دکانوں کے سامنے جا کر ہاتھ چوڑ کر دکان بند کرنے کا نوے دن بھی کر رہے تھے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کی اس ہریانہ بند ابھیان کے ذریعے سرکار کو جنتہ کی پریشانیوں سے اوغت کروانا چاہ رہے ہیں ساتھ سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کی جنتہ مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود سرکار لگتار پیٹرول ڈیزر کے داموں میں پڑھوٹری کرتی جا رہی ہے اس لیے انیلو پردیش کی خوشحالی کے لیے ایس وائی ایل کو لے کر آمدلن چلا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پردیش کی جنتہ پردیش بھر میں بگر رہ ساماجک اور آمدھک تانیبانے کو لے کر بھی پریشان ہے ساتھی آنے والے 2019 کے چناؤں میں پردیش کی جنتہ بیجے پی کو سکتہ سے اکھال کر باہر بیکنے کا کام کرے گی ساتھ پارٹی دونوں نے مل کر آٹھ ستمبر کو بند کا آوان کیا ہے پیسے باز پاس شرکار نے جو لوگوں پر مہنگائی کی مار گیری ہے جو ایس وائی ایل کا پانی کا مدتہ لے کر جب کوٹ نے ہمارا حق دینے کا کام کیا ہے تو یہ شرکار ہمارا حق نہیں دیتی جو نوٹ بندی کی ہے جو جی ایسٹی کی ہے اور ٹیل میں جو مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اس سب کے ورود میں انڈین نیسل اور بہتن سماعت پارٹی نے دونوں نے مل کر ہریانہ بند کا آوان کیا ہے اور وہ اپاری بھائیوں سے نیویدن کرتے ہوئے ہمیں ان کے سب کے دکندار بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں کہ آج ہمیں سہیوک کریں اور اس بیجے کی سرکار کو بتا دیں کہ ہریانہ پردیش میں جو انہوں نے ظلم اور جات تکر رکھی ہے کبھی جات پات کے نام پر کبھی ہمارے کرمچاری ساتھیوں کو تھگنے کا کام کرتے ہیں ایسما لگاتے ہیں ان چیزوں کے ورود میں آج ہریانہ پندر ہے گا ادھر بہادرگر میں ہریانہ ترجبر پنچائت سمیتیوں کے چیئرمنوں نے اپنا پردیش ستریے سنگٹن منا دیا ہے ساتھی گڑپتی دھام میں ہوئی پنچائت سمیتیوں کے چیئرمنوں کی بیٹھک میں پنچائت سمیتی چیئرمن سنگھ ہریانہ کا گٹھن ہو گیا ہے ساتھی سنگھ کا پردھان یدویر بھاردواج کو چنا گیا خبر بہادرگر کی ہے جو ہریانہ پنچائت ایسوسییشن کی طرح پر اب پنچائت سمیتیوں کے چیئرمنوں نے بھی اپنا پردیش ستریے سنگٹن منا لیا ہے یدویر بھاردواج کو پنچائت سمیتی چیئرمن سنگھ کا پردھان چنا گیا وہیں چیئرمن چنے جانے پر یدویر بھاردواج نے کہا ہے کہ ہریانہ سرکار کے پنچائت سمیتیوں کو دو کروڑ روپے گرانڈ دینے کی گھوشنا کی تھی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پنچائت سمیتیوں کے چیئرمن کو بی ڈی پی او کی اے سی آر لکھنے کی پاور اور دو کروڑ روپے گرانڈ دینے کی گھوشنا کو سرکار کو پورا کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوا تو پنچائت سمیتی چیئرمن سنگھ آمدولن کرے گا جس کا خامیہز سرکار کو بھگتنا پڑے گا ہم سارے جلوں سے ایک ایک آدمی کٹھا کر کے چیئرمن وہ ایک کٹھا کر کے سامیتی چیئرمن یہ پردان بندنے کا ایسا اس لیے نیملا ہے ہم پردان بنایاں گا ہماری جو مانگ مکتہ مانتری مہدے سے ایک دیر سال سے پنڈنگ تھی جو دو سے تین کروڑ کی تھی اور اور جو پاورے دینے کی تھی پنڈنگ مانگوں کو منانے کے لیے ہم نے یہ کٹھا ہوگے مانگ مکتہ مہدے اور دنکڈنگ کو ملیں گے لیکن یہاں پر ڈال مانے کی کٹھا ہے ہمارا مکھے او دس ہے ہماری جو پنچہ چھمیتی کو عدیگار نہیں ملے ہیں ان کی عدیگاروں کے لیے ہم نے لڑائی لڑنی ہے آج بیڈیو کی ایسی آر ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمارا پڑوس کا پردیش ہے وہاں بیڈیو کی ایسی آر ان کے پاس ہے گاڑی ان کو ملی ہوئی ہے سب کچھ ایسی ایسی جو پاورس ہیں ان کے پاس وہ ایمیلے کے پاس بھی او پاورس نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے آج تو مانگ کیا چاہتے ہیں ہماری بانگ یہ ہے ہمارا جو ایسی آر پنچہ چھمیتی تیرمن کو دی جائے دوسری جو سرکار نے ہمیں دو کروڑ روپے کی جو گوشنا کی تھی تو گروگرام میں آئی این ایل ڈی بی ایس پی کا بھارت بند کا اثر گروگرام میں بہ خوبی دیکھنے کو ملا ہے جہاں گروگرام کا سب سے پورانا بازار کہے جانے والے صدر بازار میں دکانے بند رہی دوسری طرف ویپاریوں نے اس بند کا سمرتھن بھی کیا دیکھیں کسوائل کا یہ پانچھوہ چرن ہے گروگرام میں ہریانہ سرکار کے پوروڑی سپیکر نے گروگرام میں ریلی نکالی اور انہوں نے بی جی پی اور کھٹے سرکار پر نشانہ ساتھ نے ہوئے بولا کی آج پورا بازار بند ہے کھٹے سرکار کو نکمی سرکار بتایا اور ساتھی ساتھ انہوں نے بولا کی جو سرکار سپریم پورٹ کے فیصلے کو بھی نہ مانے اس سے نکمی سرکار کون ہو سکتی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آج ہمارا پانچھوہ چرن ہے سوائیل کے سنگھرس کو لے کے اور اس میں عبود پورو رسپونس ملا ہے کہیں پان بیڑی کی دکان تک بھی آپ کو پورے سدر بجار میں کھلی نہیں ملے گی اور پوری طرح سے کیول میڈیکل فیصلیٹی کو ہم نے چھوٹ دی ہے اور سارا کا سارا بجارات پوراں روپ سے بند ہے یہ سرکار کے نکمے پڑ کو درشاتا ہے اور میں تو کہوں گا گھٹر سرکار نکمی سرکار ہے آج کے رسپونس کو دیکھ کے ان کو ریجائن دے جینا چاہیے اور کیندر کی سرکار کو ہریانہ کا حق دینا چاہیے سپریم کورٹ کے پھل بینچ کے فینسلے کو دی جو سرکار نام آنے اس سے نکمی سرکار کون ہو سکتی ہے کم انترال میں لگاتا ہے پیٹرل کے دام بھی بڑھ رہا ہے مہائی بڑھ رہی ہے بسٹا جار کی کمال ہو گیا کمر توڑ مہنگا ہی پتہ نہیں اور نوٹ سب سے نیچے گرتا جا رہا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل اور ہر چیز کے ایک موت سستی ہے اور سب کچھ مہنگا ہے ادھر گروگرام میں پولیس نے جام سے نجات دلانے کے لیے جاپانی تقنیق کا سہارا لیا ہے اب ٹرافک لائٹ خود ہی ٹرافک کو کٹرور کر لے گی اس کے لیے اگلے ہفتے سے ٹرافک سنگنل پر ٹرائل بھی شروع ہو جائے گا گروگرام میں لگتا ہے ٹرافک لائن پر جام کے ستی بنتی جا رہی ہے جس کا اہم کارن واہنوں کی بڑتی سنکھیا بھی ہے اور پولیس جوانوں کی کمی بھی ہے اس کے لیے اب جاپانی تقنیق کا سہارا لیا گیا ہے جس میں واہنوں کی لمبی لائن لگتے ہی ٹرافک سنگنل گرین ہو جائیں گے جاپانی تقنیق کے استعمال سے سنگنل کو آٹومیٹرک چلانے کی تیاری کی گئی ہے ہودہ سٹی سینٹر سے بکتاور چوک پر جاپانی کمپنی اگلے ہفتے ٹرایل شروع کر سکتی ہے اس کے بعد ستھانی طور پر اسے لاغو کر دیا جائے گا ٹرایل کے لیے انفروسٹریکشر انسٹرال کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے گروگرام پولیس جو ٹرافک پولیس ہے وہ گھڑ گاؤں میں جام کی سمسیہ سے نجات پانے کے لیے جو ایک جاپانی تیکنیق ہے تکنیق ہے اس کے ٹرایل کرتے ہوئے جو گرین لائٹ ریڈ لائٹ ہے وہ جس سائٹ ٹرافک کا دباؤ ہوگا اس سائٹ سے سی سی ٹی وی کیمرے لگیں گے اور سی سی ٹی وی کیمرے کے آدھار پر اس ریڈ لائٹ کو آٹومیٹک جو ہے گرین کر دے گی اور اس سے ٹرافک اس سائٹ کا سمودھ نکل جائے گا پھر جس سائٹ دباؤ کر دے گا اسی سائٹ جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کو گرین کرے گی تو اس پرکار سے جو ہے نا ٹرافک کی سمسیہ سے کافی ایک چھٹکارہ ملے گا پلول میں جان شاخہ پولیس نے عوید اسلح کے ساتھ چار آروپیوں کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے خاص بات تو یہ ہے کہ جس گاڑی میں آروپی عوید اسلح لے کر جا رہتے ہیں اس گاڑی پر انیلو پاٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا تو انیلو پاٹی کا جھنڈا لگا دکھائی دے رہی اس گاڑی سے عوید اسلحے سمیت چار آروپیوں کو ہوڈل اپراد جان شاخہ پولیس نے پکڑا ہے جن کے بارے میں پولیس کو مقبیر خاص نے سوچنا دی تھی کہ چار یوک ایچ آر سکسٹری ون سی ایٹین ٹو ون شفٹ گاڑی میں عوید اسلح لے کر آ رہے ہیں جو کی گاؤں کھیڑوی کے پاس پہنچنے والے ہیں سوچنا ملتے ہی پولیس نے ٹیم گٹیت کر گاؤں کھیڑوی کے پاس سے چاروں آروپیوں کو پکڑ لیا ہے آروپیوں کے قبضے سے پولیس نے دو دیسی کٹے اور چار زندہ راؤنڈ برامت کیے ہیں تو وہیں جانچ اتھکاری عمر احمد کا کہنا ہے کہ پوشتاش کے دوران آروپیوں کی پہچان کر لی گئی ہے ساتھی یہ کہا ہے کہ آروپیوں نے گاڑی پر اینیلو پارٹی کا چھنڈا اس لیے لگایا ہوا تھا جسے کوئی ان کے گاڑی کو روکے نہیں اپنے دیپک نصیب عجید اور پردیپ یہ جو دیپک ہے یہ سراب کا ٹھیکے دار ہے وہاں اپنے حسار میں تو یہ یہاں پہ یوپی میں گئے تھے یوپی سے انہوں نے کٹا کھریدے اور گوڑیاں کہ بھئی اپنی شیفٹی ہو جائے گی سراب کا دندہ کرتا ہوں اور ان کی کسی سے وہاں دیپک کی کوئی لاگ باجی تھی تو لاگ باجی تھی اس لیے انہوں نے یہاں ہتھیار کھریدے تھے تو یہ ہم نے رات مکبر کی سوچنا پہ وہاں اپنے کھروی گاؤں کے نجدیک بسردے کے قریب وہاں یہ پکڑے ہیں جن سے دو دیشی کٹا تین سو پندرے بور اور چار جندرون ملے ہیں اور ایک ان کے پاس جس گاڑی میں یہ چاروں لڑکا سوار تھے وہ گاڑی ہے شپڈیجار گاڑی کا نمبر ہے چار اکسٹسی اٹھارہ اکیس نصیب نام کا لڑکا اس نے مول خریدیے یہ بتاتا ہے کہ یہ گاڑی میں نے کوئی انولوے پارٹی کا آدمی تھا جو جنڈی لگا کے رکھتا تھا اپنی اس سے میں نے مول خریدیے بتایا کہ یہ جنڈی اس لیے نہیں اٹھائی جی کئی بار راستے میں شپائی یا کوئی ہومگارڈ رکھوا لیتا ہے تو جنڈی کو دیکھ کے الگ ہٹ جاتا تھا اس لیے میں نے جنڈی لگا رکھی تھا اور اسی کے ساتھ نے انسیا ٹائمز میں اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتا ہے جاری ہے نمسکر موسیقی